متحدہ عرب امارات کے مختلف علاقوں میں طفانی بارشوں نے نظام زندگی متاثر کر دیا کئی علاقوں میں بارش کے دوران اندھیرہ چھا گیا اور محکمہ موسمیات نے بیشتر علاقوں کے لیے ریڈ الٹ جاری کر دیا جبکہ سکولوں میں آن لائن کلاسز اور دفترز کے لیے ورک فریم ہوم کے ہدایت جاری کر دی گئی ابو زہبی میں بھی عرب میڈیا کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں موسم کی صورتحال خراب ہے عوام چوکس رہے اور حکام نے اعلان کیا کہ موسمی حالات کے پیش نظر کل بھر کو تعلیم داروں میں آن لائن کلاسز ہوں گی اسکول کل کے لیے آن لائن کلاسز کا احتمام کرے جبکہ حکام نے بتایا کہ طفانی بارش کے باعث دبائی ائرپورٹ پر آپریشن پچیس منٹ تک موطل تھا بہال کر دیا گیا ائرپورٹ کے اطراف کی شارہوں پر بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث سیلا بھی صورتحال پیدا ہو گئی متحدہ عرب امارات کے مختلف علاقوں میں طفانی بارشوں نے نظام زندگی متاثر کر دیا کئی علاقوں میں بارش کے دوران اندھیرہ چھا گیا اور محکمہ موسمیات نے بیشتر علاقوں کے لیے ریڈ الٹ جاری کر دیا جبکہ سکولوں میں آن لائن کلاسز اور دفترز کے لیے ورک فریم ہوم کے ہدایت جاری کر دی گئی ابو زہبی میں بھی عرب میڈیا کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں موسم کی صورتحال خراب ہے عوام چوکس رہے اور حکام نے اعلان کیا کہ موسمی حالات کے پیشے نظر کل بدھ کو تعلیم داروں میں آن لائن کلاسز ہوں گی اسکول کل کے لیے آن لائن کلاسز کا احتمام کرے جبکہ حکام نے بتایا کہ طفانی بارش کے باعث دبائی ائرپورٹ پر آپریشن پچیس منٹ تک موطل تھا بہال کر دیا گیا ائرپورٹ کے اطراف کے شارعوں پر بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث سلاوی صورتحال پیدا ہو گئی